اسلام علیکم جی سواد اگرو کا ایک پروڈیکٹ آیا ہے ڈارکو اور اس کے بارے میں مجھے تین چار میسج آئے تھے ایک دو بھائیوں کے کالے آئے تھے کہ بھائی یہ ہم کارتے ہیں سفید مکھی اور سبس تیلے کے لیے کیونکہ اس کے اندر فلونی کا میڈ اور پیری پروکسی فین ہے اور یہ دونوں زہر جو ہے نا وہ اڑتی مکھی کے لیے بھی ہیں مکھی کے انڈے بچوں کے لیے بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ سبس تیلے کو بھی مارتے ہیں تو بھائی جہاں تک بات ہے اس ڈارکو کی سترہ سور پہ اس کی قیمت ہے ایک اکڑکا یہ پیک ہے سبس تیلے کو یہ پورا لے جائے گا مطلب سبس تیلے کے تو یہ چھٹی گرا دے گا بلکل صفائی گرا دے گا لیکن سوید مکھی کے اوپر یہ پوری چھوٹی کبھی بھی نہیں گرا سکے گا جو اصل ہے فلونی کا میڈ اس سے ساٹھ سے ستر پرسنٹ اڑتی ہوئی مکھی مرتی ہے اس سے جو اصل ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا فلونی کا میڈ کی مقدار جو ہے نا وہ اس سے بھی عادی ہے تو یہ آپ چالی 45% اڑتی مکھی کو مار سکتے ہیں وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ شروع شروع والی سفریہ آپ کار سکتے ہیں اس کی کیونکہ شروع میں پتا ہے کہ تیلے کا پریشر زیادہ ہوتا ہے مکھی کا کام ہوتا ہے تو اس وقت کے لیے یہ پوڈیکٹ ایک بہت اچھی بان سکتی ہے کیونکہ یہ 40% اڑتی کو بھی مار دے گی انڈے بچوں کے لیے پیریس کے اندر تقریبا تقریبا اس کی ڈوز ٹھیک ہے باقی یہ سبس تیلے کو پورے کو لے جائے گی تو کیونکہ سبس تیلے کہ اگر اس کے علاوہ اگر ہم دو آپشن دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کون سے انائٹم پیرم ہے اور ڈائی نوٹی فران ہے تو وہ بھی ہمیں ہزار پی میں پڑ جائیں گے تو 600 روپے اگر اور ہمارا خرچہ ہو جائے اور مکھی کے انڈے بچوں گلے بھی سفریہ ہو جائے گی کچھ نہ کچھ اڑتی مکھی بھی مار جائے گی اور تیلہ پورا مار جائے گا تو اس لیے آس کے مطلق مزید انتہائی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اوپر دیئے گے نیلے رنگ کہ فولو کے نشان پر ضرور کلک کریں ایسے دیکھا جائے تو پھر یہ پروڈیکٹ بہترین ہے لیکن اگر مکھی پوری طرح آ چکی ہے اور نیچے اگر پتہ کالا ہو چکا ہے تو پھر یہ آپ نہ کریں پھر آپ ایک یہ کریں اولالا کریں اگر آپ کے سبس تیلہ بھی اور اس کے ساتھ آپ پیری پروکسی فن کو شامل کر دیں اس کو 400 ایمیل کو ٹھیک ہے یہ دو آپ کو پڑھیں گی تقریباً 44 روپے میں اور ڈیڑھ ایکڑ گئے 2839 ہو گئے ان دو کا خرچہ ہے تو پھر آپ وہ ان دو کا خرچہ کریں اگر آپ نے مکھی کے اوپر قابو کرنا ہے لیکن آپ صرف اس کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم ایسی کباز کے اوپر وائٹ فلائی کو کنٹرول کر لیں گے جس کا کہیں ایک آدھ پتہ کالا ہو جو کہیں یہ بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ مشکل ایبل کے نام ممکن نہیں سمجھ لیں کیونکہ زیادہ زیر کی اتنی مقدار ہے باقی اس کے اندر جو ہے نا اس کی جو فارمولیشن ہے وہ ہے ایس ای فارمولیشن جو کہ بہت اچھی فارمولیشن ہے لیکو� باقی میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے نا یہ ایسی سٹیج پر کرنے والی سپنے ہے کہ بعد میں یہ کام آئے گی شروع میں یہ بہت اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ڈائی نوٹی فران اور نائٹم پیرم سبس تیلے کے لیے بھی کچھ ہستے نہیں ہیں ہزار گیرہ سو کے وہ کرنے سے بہتر ہے اکیلہ نائٹم پیرم اکیلہ سبس تیلہ مارنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سفید مکھی کو بھی مار لیں اور سبس تیلہ نائٹم پیرم اور ڈائی نوٹی فران کی نسبت فلو نہیں کا میڈ سے بہت زیادہ اچھا مرتا ہے اور بہت لمبا ریزارٹ ملتا ہے تقریبا پندرہ دن کا تو اوبرال اس پروڈ ایکٹ کے اوپر رویو یہی ہے کہ شروع کا سپریہ آپ کر سکتے ہیں خاص کر بارشوں کا موسم شروع آتا ہے تو تیلہ آ جاتا ہے تو کار سکتے ہیں باقی ادروائز بعد میں یہ شاید نہیں چلے گا پندرہ جولائی کے بعد اس کو بالکل نہ کریں پندرہ جولائی کے پہلے پہلے کا سپریہ آجے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ